بسم اللہ الرحمن الرحیم دو اہم مسائل پر بات کرنی تھی ایک مسئلہ یونیسٹیز کا ہے جو سمجھئے ایکزیم کنڈیکٹ ہو رہے ہیں دوسرا مسئلہ این آرائیز کا مسئلہ ہے یہ دو مسائل پر بہرحال سمجھئے کہ مختصر سی اہم باتیں ہیں یونیسٹیز نے عثمانی اینسٹی کو چھوڑ کر جے این ٹیو نے اعلان کیا ہے کہ بیس جون سے بچوں کے ایکزیم کنڈیکٹ کیے جائیں گے اور اس وقت جو جے این ٹیو کے بچے ہیں اور دوسری یونیسٹیز کے بچے ہیں ان کے ہاسٹلز بھی بند ہیں بچے اپنے سمجھئے کہ گھروں کو چلے گئے ہیں اور ہاسٹل اسٹاف بھی ابھی یونیسٹیز میں نہیں ہیں ایکزیم کا سمجھئے جے این ٹیو کا ٹائم ٹیبل آیا ہے گریجویشن اور پوس گریجویشن اور بی ٹیک اور ایم ٹیک کے ایکزیم کا تو اس میں نائنٹی پرسنٹ بچوں کی سمجھئے کہ یہ رائے ہیں کہ ایکزیم کنڈیکٹ نہ کیا جائے بلکہ این اس یو آئی کے کچھ بچے یہاں تحریک مسلم شبان کے دفتر پر آئے تھے اور اس سلسلے میں بہرحال سمجھئے سپورٹ کرنے کی انہوں نے بات کی تھی اور پھر ہمارے تحریک کے سمجھے ذمہ دار جو ایڈوکیٹ شکیل صاحب ہیں شکیل صاحب نے ہائی کورٹ میں بہرحال پل دالنے میں ان کی سمجھے کے مدد کی ہے اور ابھی ہائی کورٹ میں ایک پل پنڈنگ ہے کہ ایگزیم کنڈیکٹ نہ کیے جائے دراصل یہ ہے کہ بچے منٹلی سٹریس میں ہیں اور ایک لمبا لوگ ڈاؤن گزارے ہیں ان کے کلاسس آن لائن کلاسس ہوئے ہیں اور آن لائن کلاسس کے بعد کوئی سمجھے کہ اتنا پرپیڈ نہیں ہو جاتا کہ ایگزیم کنڈیکٹ کر سکے اگر یہ چھوٹا موٹا کوئی سمجھے کہ ٹیسٹ ہے تو وہ آن لائن کے بعد سمجھے کہ دے سکتا ہے لیکن یہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے اور پھر یہ کرونا وائرس کا مسئلہ ہے تو کیا صرف ہائی سکول کے بچوں کو یا میڈل سکول کے پریمری سکول کے بچوں کو کرونا آئے گا یونیسٹریس کے بچوں کو نہیں آئے گا اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایک اچھا ڈیسیشن لیا ہے کہ فرسٹو نائنٹ اور پھر اس کے بعد ٹینٹھ کے بچوں کو بغیر اگزیم کی پروموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے اور آج جیو بھی اس کا نکل گیا ہے تو یہ سمجھے ڈگری اور پوسٹ گرائیگویشن اور پھر پروفیشنل کورسز جو ہیں اس میں خیر پروموٹ تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پوسٹ پنٹ کیجئے تھوڑا سا سمجھئے کہ پوسٹ پنٹ اگر کرتے ہیں تھوڑی سیچویشن کنٹرول میں آنے کے بعد اگر اگزیم کنڈک کیے جاتے ہیں تو یہ بچوں کی لائف کے لیے ان کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک سکون کا بہت بچے جیسے یونیسٹیز میں ہوسٹل میں رہتے ہیں ہوسٹلز میں ابھی کوئی سٹاپ بھی نہیں ہے اور ہوسٹلز یونیسٹی کلیر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اکوپائی نہیں کر سکتے ہم سمجھئے ہوسٹلز اوپر نہیں کر سکتے ایک دن پہلے آپ آئیے ہوسٹلز سمجھئے آپ کو ملے گا تو یہ بچوں کی پریشانی ہے اور اس سلسلے میں پیرنٹس بھی نہیں چاہتے کہ اگزیم کنڈکٹ ہو تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اس سلسلے میں برحال اسٹیٹ گورنمنٹ کو اور سنٹرل کے وائس چانسلرز کو سوچنا چاہیے اور عثمانیہ یونیسٹی نے آلرڈی ڈیکلیر کیا ہے کہ اگزیم سمجھئے کہ جون کے قتم ہونے کے بعد شیڈیول سمجھئے کہ دیا جائے گا تو انڈ آف جون شیڈیول دیا جائے گا یہ عثمانیہ یونیسٹی نے آلرڈی کہہ دیا ہے لیکن دوسرے یونیسٹی سے ابھی ڈیسیشن نہیں لیے ہماری گزارش ہے یونیسٹی سے کہ وہ سمجھئے کے اگزیمز کو پوسپنڈ کریں دوسری جو اہم بات ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے متعلق ہے ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ تلنگانہ کے لاکھوں اینارائیس میں صرف سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں ویسے سمجھئے کہ پورے گلف کنٹریز میں اینارائیس اس وقت کافی شدید پریشانی کے عالم میں لیکن سعودی عرب سے مسلسل ہمیں سمجھئے کہ فون آ رہا ہے اور مختلف وہ لوگ میمرینڈمز بھیجا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں جو اینارائیس ہیں اور ان اینارائیس کے کچھ سمجھئے ماباپ ملنے گئے تھے کچھ سمجھئے کہ کچھ کے بچے ہیں سمجھئے کہ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے وہ بھی وہاں پر سمجھئے کہ جا کر پھز گئے اور بہت سے اینارائیس اس وقت جابلس ہو گئے ان کے جاب چلے گئے اور پھر سعودی گورنمنٹ نے ان کے سیلریز کو ففٹی پرسنٹ تک کارڈ بھی دیا ہے اور بہت سے سہت کا شکار بھی ہے ابھی جو اطلاع ملی کہ سعودی میں سمجھئے کہ ریاد اور دمام کے ہسپٹلز میں جو اینارائیس ہے اگر ان کی چھوٹی موٹی طبیت بھی قراب ہو رہی ہے تو کوئی ہسپٹل ان کو ٹیک کیر نہیں کر رہا ہے کوئی ہسپٹل ان کو دیکھ نہیں رہا ہے اور وہ مستقل اسٹیٹ گورنمنٹ سے بھی بات سمجھئے کہ مستقل اسٹیٹ گورنمنٹ کو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں میمرینڈم بھی بھی جا رہے ہیں خود ایک میمرینڈم کی کاپی ہمارے پاس بھی آئی تحریک مسلم شبان کا بھی ایک میمرینڈم تیار ہے انشاءاللہ کل ہم کیٹی رامہ راو سے ملاقات کرنے والے ہیں دوسرے منسٹرز سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں کہ اس میں مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سمجھئے کہ آنے کے لیے آپ یہاں کی سیویل ایوییشن منسٹری کو لکھیں اور راجیو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر وہ پلین لینڈ کریں ایسا نہیں ہے کہ فری آف کاسٹ وہ آنا چاہ رہے ہیں بہت سے این آرائیز نے کہا کہ ہم چارٹٹ پلین لے کر پوروے ارنج کر کے آنے کے لیے تیار ہیں یعنی جو بھی فیر ہو ہم فیر دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمبسی بھی ہم کو کوپریٹ نہیں کر رہی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کوپریٹ نہیں کر رہی ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے جو این آرائیز سمجھئے فسے ہوئے ہیں ان کے فیملیز جو فسے ہوئے ہیں جو جابلیس ہو گئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پریشان ہیں وہ اپنا پیسہ دے کر اپنے اسٹیٹ کو آنا چاہتے ہیں اپنے سٹیٹ کو آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو سمجھئے کہ لانے کے لیے مدد کریے سیویل ایویشن منسٹر کو سمجھئے کہ ساتھ اسٹیٹ گورنمنٹ لکھے کہ بھئی آپ ریگولر فلائٹس چلائیں تاکہ وہاں ہمارے فسے ہوئے لوگ آ جائیں کہ دیڑھ سے پونے دو لاکھ لوگ فلائی کرنا چاہتے جو تیلنگانہ کے تیلنگانہ کے ہیں جو دیڑھ سے دو لاکھ لوگ سمجھئے کہ سعودی عرب کے مختلف سٹیز سے تیلنگانہ کو ریٹن آنا چاہتے تو یہ تیلنگانہ چیف نسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو واپس لانے کے انتظامات کرے وہ کچھ بھیگ میں آنے کی بات نہیں کر رہے جہاں تک کہ یہاں ان کو کورنٹائن کرنے کے لیے پندرہ ہزار اور تیس ہزار کا جو پیکیج رکھا گیا ایڈلی وڑا کھلانے کے لیے اس کے لیے سمجھئے آلرڈی ریپیزنٹیشن کیا گیا ہے کچھ کنسٹیٹیشن کی باتیں میرے سامنے آئے ہیں کہ بھائی وہ ان کو سیلف ہوم کورنٹائن کر دیا جائے اب جو اگر کچھ بہت بیمار ہے تو ٹھیک ہے ان کو ہسپٹیلائز کیا جائے لیکن آپ ایک ہوتل میں کورنٹائن کر رہے ہیں یہ منطق سمجھ میں نہیں آئے کون سا بیروکریٹ کیسے مشورہ دیا اور پھر ایک حساس چیف نیسٹر جو درد کو محسوس کرتے ہیں وہ اس کو کیسے اپروف کر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی